ایک چاچا کے دوارا اپنے ہی بھتیجوں کا اور اپنی بھتیجی کا نرممتہ پروک ہتیا کر دینا کا واقعہ یہ ہمارے سامنے آج پنچکولا میں آیا نمشکر ایشان ٹائمز ویب چینل پر آپ کا سواگت ہے ہریانہ کے کرشیتر جلے کے گراؤں سارسا میں پچھلے دنوں جو تین بچوں کی ہتیائے ہوئی اس کے کچھ انسلجے اور اندیکھے ویڈیوز ہم آپ کے سامنے لارہے ہیں ان کو دیکھئے گاؤں میں پنچایت ہوئی جس میں کی پولس کے دھلمل رائے و رویہ کو لے کر سی وی آئی جانچ کی گرامینہ دوارہ مانگ گئی گئی درسکوں دیکھئے یہ سمرن جس بچی کی ہتیہ کی گئی اس کی کانوں کی بالی ہے جو کی پوش مارڈم کے بعد اسپتال کرمیوں نے اس کے دادا کو سونپی یہ بچوں کی پوش مارڈم کے بعد ان کی شووں کو شاو وہان میں رکھ کر کے گاؤں کے لیے روانہ کرتے ہوئے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں دریشے گاؤں سرسا کا جہاں پہ پورا گاؤں آس پاس کے گاؤں پورا جنپد کرچھت کے لوگ وہاں جمع ہیں کچھ ہی دیر میں آپ ان بچوں کے جو شویاترہ آ رہی ہے اس کو دیکھیں گے ہوتھی دردناک دریشے ہے یہ دیکھئے دو بچے شمر اور شمر اور سمیر کے ڈیڈ باڈی ایک زرت اور بیٹیا سمرن کی ڈیڈ باڈی کو الگ سے لائے گیا ہجاروں ہجار لوگ ناماکھوں سے ان بچوں کو ویدہ کرتے ہوئے کسی کے پاس سبد نہیں تھے کہ وہ کیا کہیں بہت ہی دردناک ہردے ویدارک دریشے تھا یہ ہم لوگ پنچکولہ سے سیدھے گاؤں سرسا پہنچے وہاں پر بچوں کا داشت ہنسکار کیا جانا تھا لڑو یہ بچوں کے دادا بلکتے ہوئے کیسے روپ پائیں گے ان بچوں کی ہتھیاؤں کو ہتھیاؤں کے بعد اپنے دکھ کو اس کے نانا گاؤں کے لوگ پرستہ دار ماما نانا سبھی لوگ بیاکل کہ یہ نردئی چاچا نے اپنے بچوں کو کس طریقے سے گولی مار کر ہتھیا کر دی یہ دیکھئے شووں کا سنسکار ہوتا ہوا پورا گاؤں اشروپوریت نیتروں سے ان بچوں کی ویدائی کر رہا ہے ہم لوگ اس دن سے کو بہت ہی بھارے مند سے نم آنکھوں سے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے سنبھال رہے ہیں اور سنبھالا اس وقت ہجار و ہجار لوگ وہاں پر موجود تھے یہ ہے ویڈیو آپ اشان ٹائمز ویب چینل پر دیکھ رہا ہے اس کو آپ اشان ٹائمز کے فیس بک پیز پر بھی دیکھ سکتے ہیں حریانہ بریکنگ نیوز کے پیز پر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں سوہوں کے سنسکار کے سمیں لاروہ کے بیدائے پاون سینی بھی وہاں موجود تھے انہوں نے بھاری مند سے ہم سے بات کر ہجار ہم سے بکتے ہیں آپ کو آپ کو ایک ہے اس میں دیکھیں اس کے ساپ سے پوری اچھان ٹائمز کربائیں گے دوسیوں کو کوشٹو برسیں گے اس کو برسیں گے اس میں باب پورے جھیڈا کلنٹی کو پڑھا اس میں باب مدرے باب جو پورے پڑھوار کا اکسٹ گرھوار ہوتا ہے رکھتا ہے اس سے بڑا کوئی کریں دوسرین میں کوئی مار دے پروز کو مار دیتا ہے دوسنی ہے کوئی اس کو مار دیتا ہے خود کی اوڈا دیتا ہے مطلب یکتی کوئی پودا لگاتا ہے نا وہ پنی اینکھوں کے پودا آ جانا اکڑا دیتا ہے ٹھیک ہے نا یہ اپنا پودا ہے تو اس میں تو کشامہ کا کوئی خاتہ نہیں ہے یہ کیونکہ پریوار وشتہ داروں کا دخ ہے اس میں سمیلک نہیں ہے جس جس نے بھی سوسیل میڈیا پر اکھوار کے مادے ہیں جس نے بھی سونا ہے وہ ہر ویکتے کے منکندر پیڑا ہے سیرا ہے اور یہاں کے بل یہ نہیں بھی اسرک ساپ سے لوگا رہے ہیں میں چندگڑ سے میٹی میری نے بتا کر کے میں نے کہا ہوں گا چندگڑ سے میں آ رہا ہوں میں پنچ پر سے آ رہا ہوں سیدھی اکر محمد کل بھائی ساتھ میں تھے سپاٹ پر بھی تھے تو جس طرح سے بے بس طریقے سے کیا گیا اور سوچا بھی نہیں ہے اس کے لئے سجا میں کسی پرکار کی کوئی کمی نہیں رکھنے چیئے کوٹ کو ابھی سنتے ہیں کہ جو اچھے رہے ہیں اس کی پتنی کا فرار ہے ہاں وہ دیکھیں کہ اس پر صاحب سے کروں گا میں پاہ کریں ابھی بڑی صاحب انہوں نے پرانے بھی کئی قیسوں میں معاملے ہیں ہاں ہاں اس پر صاحب سے بات کروں گا اس پر صاحب سے بات اس میں کسی پرکار کی کوٹ تاہی نہیں ہے یہ دکھ میں نے کہا رہا ہے یہ سب سب کا ساجہ دکھ ہے ہر وقتی کی من کندر پیڑا ہے ہر وقتی جو ہے اس کندر دکھ ہے وہ سرم سار بھی ہے دیکھوں کہ میں دیکھتی کیا کیا سوچ سکتا ہے بدایگی سے بات چیت کے بعد مہا پریادر سے دیکھیں پورے گاہوں کے مہمان بچوں کی ماں اور اس کی دادی کو سانتنا دیتے ہیں چیتہ اس طرح سے کچھ ہی دون پر تمام اسکولوں کے دھیا پکا ہیں اسکولوں کے لوگ راجیتی کاری کرتا اور شخص لوگ وہاں موجود تھے اس کے بعد دو دن کے بعد گاہوں میں قرآن پنچائت اکٹھا ہوئی یہاں پر پنچائت میں پولیس کے ڈھلموں کو لڑیئے کر لے کر کے شیویہی جانچ کی مانگ کی گئی جس کے لے کر کے پستاؤ رکھا گیا پر پنچائت میں اور اس کو آپ حریانہ بریکنگ نیوز کے فیس بک پیج پر آپ اس کو پورن ویڈیو دیکھ سکتے ہیں پوری کی پوری ویڈیو وہاں پر ہم نے لائک دیا تھا حریانہ بریکنگ نیوز بھی ہمارے ساتھ پورا صحیح ہوگی رہا لیٹس نیوز حریانہ کے پیج پر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ریشان ٹائمز کے فیس بک پیج پر بھی اس کی ویڈیو کو آپ پہ سکتے ہیں وہ چنڈی گھڑ ملائے اور کہیں ملائے اس کے علاوہ آئی جی ڈی جی پی سارے چنڈی گھڑ میں ان سے سمیں لے لیا جائے گا اور وہ سمیں لے کے ایک ایک بات آپ کے بیچ میں بتا دی جائے گی آپ گاؤں کی سب کی سہمتی سے نینے لیا ہے آپ نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے یہ پنچائت چل رہی ہے لوگوں کے پستاؤ آ رہے ہیں اور چھتیس بھرادری کی پنچائت کے میں جو نینے نکلے گا وہی سب کو سرومانے ہوگا اس پنچائت کے پہلے کرامینوں نے کنڈل مارچ نکالا ان بچوں کے شوک میں جس کو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں سبھی گاؤں کے نوازی اس طریقے پر اس بچے سبھی کنڈل لے کر کے نکلے ہیں پورے گاؤں میں انہوں نے کنڈل مارچ کیا اور سی وی آئی جانچ کی مانگ دی پولیس کے دوارہ بچوں کے پتا جنگی قسم میں اہم بھومی کا تھی اس کی جانچ کو لے کر کے اس کو سی وی آئی جانچ کی مانگ اٹھائی جا رہی ہے اور اس میں انہیں دوشی کون کون ہیں اس کو بھی سامنے لانے کی بات کی جا رہی ہے پولیس کی جو سی آئی اے اسٹاف ہے اس میں ہتھیارے کا شسوالی پکس سے کوئی نزدیکی رشتہ دار اس ٹیم میں ہے اس کو لے کر کے بھی سنکا وقت کی جا رہی ہے کہ وہ جانچ کو بھٹکانے کا کام بھی کر سکتا ہے گرامینوں کی اگلی پنچائت تین دسمبر کو ہونا ہوگی اس کا بھی بستید بیوران ہم لوگ دیں گے اشان ٹائمز ویب چینل پر آپ کا سواگت ہے اشان ٹائمز ویب چینل پر آپ بیبین خبروں کو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ہمیں دیکھنے کے لیے آپ فیس بک پر بھی لائک اور سبسکرائب کر ہمیں صحیح یوگ اور آسیر بات دے ہمیں صحیحy�� ہمیں صحیح